ہم نے نفرت کے صدا گری بہت کر لی زلط کے علاوہ شکست کے علاوہ تکلیف دکترد کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کیا آئیے محبت کی تجارت کر کے ہم ہم وہ حاصل کر لیں جو آج تک محبت کے صدا گری نام پاتے آئے ہیں یاد رکھیں اللہ محبت کرنے والا ہے اور اللہ محبت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں میرے نبی نے محبت کر کے کافروں کے دلوں کے اندر گھر کر لیا مشروقوں کو کلمہ پڑھوا دیا یہودیوں کو کھوٹھنے ٹیکنے پر مبور کر دیا محبت کی طاقت سے اور آؤ اسی نبی کا نام لے کا نفرت کرو تو برزید والا تصند نہیں کرے گا کیا یہ نسبت کافی نہیں ہے کہ آپ جس گنہگار بدکار سے نفرت کرتے ہیں وہ میرے نبی کا امت ہے یہ نسبت کافی نہیں ہے آپ کے لئے کہ آپ جس کو دوسرے مسرق والا دوسرے پارٹی گروپ دوسرے سلسل والا سمن کر دوسرے خطہ دوسرے زبان دوسرے بلک والا سمن کر آپ نفرت کرتے ہیں یہ نسبت کافی نہیں کہ وہ میرا تعالیم کا بیٹے ہیں یہ نسبت کافی نہیں ہے کہ وہ میرے اللہ کا بندہ ہیں کب تک نفرت کی صداگری کریں گے میرا عزیزو آل یہ توبہ کر لیچھے اس کرونا کو شخص دینے کے لئے ایک ہی ہتھیار ہے ایک ہی دوا ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی ارتیاط ہے کہ نفرت کو خطرم کریں محبت کو عام کریں نفرت کے صداگروں نے توائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا اور محبت کے تاجروں کو جو انام ملتا ہے وہ اس اومت اس وقت محتاج ہے میرا دیدو آپ ایوک ڈونگتے ہیں مسلمان میں میرے رب تو کتے کو پانی پھنانے پر زندگی پر کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو آپ کس چیز کی بات کرتے ہو بھئی میرے رب کا کرم میرے رب کا رحم میرے رب کی پرشید تو ہے ایک نگار کے لیے تو آپ بلد بدکار سمجھ کر آپ چینل میں ڈال دیتے ہیں اومتی کو آپ نگار سمجھ کر آپ کافر بنا دیتی ہیں اومت کے نسبت کافی نہیں میرے نبی فرما رہے کوئی نیکی نہ اوٹو بھی کلمہ گوھر ہے اور میرا حضور فرما رہے جس نے کلمہ پڑھنے ہو جنب جائے گا یہ کافی نہیں میرے نبی کا فرمان میرے نبی کے فرمان کافی نہیں ہے کہ جس نے اللہ کہا ہو زندگی میں اس کو بھی جہنم سے نگار دے جائے گا یہ نسبت کافی نہیں ہے آپ کے لیے اب ایپ ٹوٹتے ہیں مسلمانوں میں اب نفرت کرتے ہیں مسلمان سے کہ آپ کی پارٹی کا نہیں آپ کا مسلم کا نہیں آپ کی خطے کا نہیں آپ کی زبان والا نہیں آپ کی سلسلے کا نہیں آپ اس بھی ایپ ڈھومتے ہیں یہ اتنا صفت اتنا خصوصی ہے یہ نسبت کافی نہیں کچھ بھی ہو جائے وہ ہے کہ میرے نبی کا امت ہی کہ اب بھی آپی ترستے گئے کہ ہم کارش ہم اس نبی کی امت ہوتے کتنا عزاز ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا واقع ہے اسرائیلی نوجوان میرے نبی کا نام لیتا ہے عزت سے احترام سے نام لیتا ہے اللہ زندگی بھر کے اس پدکار کو معاف کر دیتے ہیں یہ آپ کیلئے کافی نہیں نسبت کیوں بھول گئے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اسرائیل فرماتے ہیں حدیث غصی کہ اے آدم کے اولاد محضرت آدم علیہ السلام سے نکر آخر انساء تک تو سارے کھڑے ہو جاؤ سارے اپنی زبان میں مانگو اور تم جو چاہتے ہیں وہ مانگو میں سب کو عطا کر دوں میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی اتنا سوئی کو سمندر میں ڈالو اس سوئی کے ناکے پر جو پانی کا کترہ لگتا ہے اس تو سمندر میں کم ہو جاتا ہے میرے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوتی اے صداگر نفرت کے خدا کے لیے جنت بڑی ہے جنت کی چھوٹا چار سو گز کا مقام نہیں ہے ہزار گز کا مقام نہیں ہے کوئی دو سو گز اے سو بیس گز کا پلیٹ نہیں ہے کہ آپ کو تقریف ہوگی کوئی دوسرا جنت جائے گا وہ تو اتنی بڑی ہے آخری جنتی کو جو جنت ملے گی اس دنیا سے دس منہ بڑی ہوگی تو آپ کو کیا تقریف ہے اگر وہ جنتی جنا گیا آپ کو کیا تقریف ہے وہ مسلمان رہ گیا میرے نبی کے امت میں اضافہ ہو جائے گا میرے نبی کے لیے فخر ہوگا کیا مدگ دے میرے نبی فرما ہے سارے نبیوں کے امت وہ کتنی ٹوٹل کتنی ایک سو بیس صفوں میں سے ٹوٹل چاریس صفے اور باقی صفے سارے میری ہوگی تو یہ فخر نہیں ہے میرے نبی کے لیے کہ اگر آپ نے کسی کو جہنم نہ پیجا کسی کو کافر نہ ٹھرائیا کسی اسے ہم سے نہ نکالا تو میرے نبی کے لیے فخر کا ذریعہ بنے گا بننے تو سخت فخر کا ذریعہ تو میرے عزیزوں یہ اتنا کافر نہیں ہے کہ میرے نبی فرما رہا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ دیا اس کے سارے پچھلے بڑا معاف ہو جاتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کافر ہو جاتے ہیں وہ جہنمی بڑھ جاتے ہیں وہ برنگار بدکار ہو جاتے ہیں وہ قبل نفرت اپھے اس کو آپ بھیکارس کے نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے اس نے کلمہ پڑھا کہ کلمہ کی کوئی ایک مہتری ہے آپ کی نزید آپ کی نزید ہے کہ کافر بہتر ہے ہندو بہتر ہے یہودی بہتر ہے آپ کی نزید دوسرے مسلم والا بہتر نہیں ہے کیا خبر اللہ کو تقلیلی دور پر اسی میں بہتری ہے کہ ایک پریلی ہے ایک دیواندی ہے ایک علیدی سے ایک مسلمین والا ہے ہو سکتے ہیں بات سننا تو وہ عمل کرتا ہو دوسرے نہ کرتے ہو اہلتی سے عمل کرتے ہوں بات سننا تو بنام عمل نہ کرتے ہو بنام پرمپ کرتے ہو بریلی نہ کرتے ہو بات پر بریلی کرتے ہو اور دوسرے نہ کرتے ہو ممکن اللہ کی اس لئے تقصیل پر وہ ہو خیر ہو بہتری ہو اللہ نے کیا ہے تو خدا کے لئے اب یہ اتھیار کے دور پر نفرت کو بند کر دیں اس تجارت کو بند کر دیں یہ دھندے کو چھوڑ دیں آئیے آج سے محبت کے صدا گر بن جائیں میرے نبی کے لئے اتنا کافی نہیں کہ صحیحی نوجوان نم ادب سے نام ادب ادب سے نام لیتا ہے میرے نبی کے ادب کے نام لینے کے وجہ سے امام غضالی لکھتے ہیں اللہ اس کو جانبی کو جنت دے رہتے ہیں تو جو میرا خود نبی کا عمدی ہے گناہگار بدکار کیوں نہ اس کی نے کیا بھئی کرم اللہ کا کس کیلئی ہے اللہ کا راہم کس کیلئی ہے اللہ کا مقرد کس کیلئی ہے کہ جانب کو بھرنے کے لئے کیا عدیث کافی نہیں آپ کو آپ قرام کر سکتے ہیں کہ اس کی صندتر قرام میں اس کے اندر روفیں کہ فضائر کے لئے تو چلتی ہے کہ اللہ آپ پھر قدم مبارک رکھیں گے تاکہ جانب کے پیٹ کو بھر دیں وہ کس لئے رکھیں گے وہ کس لئے رکھیں گے اس لئے کہ اس عمد کو بچائے جا سکے کلمہ گو کو بچائے جا سکے اللہ تو پردل رکھتے ہیں نہیں پردل جن کے پاس کا نافرمان چالیس سال کا نافرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری کور ماتی ہے ہم مر رہی ہیں بھوکیں مر رہی ہیں کہا تاک یہ ہے چانور مر رہی ہیں چلے دعا کرتے ہیں اللہ کیا فرما تے ہیں آپ میں سے ان میں سے ان کھڑے ہو لوگوں میں سے فریاد کرنے والوں میں سے ایک بندہ چالیس سال سے نمازنے پر گئے چالیس سال سے گناہ گار نہ بدقار سیاقار نہ فرما نہیں میں دعا قبول نہیں کروں گا جب تک وہ نکلے گا ابھی ہوا کیا ہے اعلان کرتی ہے نگل دیا ابت وقت جسا اللہ نے میرے دعا رکھی ہوئی ہے تو اس نے ہی در ادھر دیکھا ابھی پیچھے دیکھا کوئی نہیں نکلتا تو دل میں کہا اے رب میں ہی ہوں اے رب آپ نے چالیس سال نافرمانی پر پردے ڈالے آپ نے پھر بھی مجھے کھلایا پلایا اور پھر بھی میجا رات نہیں بتایا رات فارش نہیں کیا شرمیدہ نہیں کیا آج بھی رکھ لے اللہ نے بارش دے دی انہوں سے کہا اللہ بھی تو کوئی نگلہ نہیں فرمایٹے اس کے وجہ سے بارش شروع کی تھی نا اسی کے وجہ سے بارش کرتی وہ کہوں نے فرمایٹے پیر انا فرمان میں نے نہیں بتایا تھا اور فرما بردار بن گیا کیسے شرمیدہ کروں کیسے بتاؤں گا میرے رب کا تو یہ کرم ہے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو جنت بڑی ہے آخری جنت بڑی کو اس دنیا سے دس منہ بڑی جنت میں لے گی تو واضح کوئی جنت جلا گیا تو آپ کو کیا حرچ ہے کیوں نکالتے ہو جہنم میں کیوں ڈالتے ہو مسلمان کو کیوں اسلام سے نکالتے ہو میرے نبی کا فخر بڑھنے دے اے لو جوان آئیے اس ناروں سے نگلیے اس کافر کافر کے نارے اس جہنم کے نارے اس نفرت کی دیوار کو گرا دو کافر ہو کر اے مسلم ہو کر دیوارے پڑھنے کو گرا کے جرمی مشرقی جرمی مگر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں کیا یہ امت اکٹھے نہیں ہو سکتی آئیے اے مسرق کی دنیا پر اے بھائٹی کی دنیا پر اس سارے میرا نہیں فرماتا کہ اس کنما کو اکرم میرے اللہ کیسے لئے اے دنیا کے لئے وہ میرا گا بھی شعب زندگی پر زندگی پر جانور کے وجہ سے معاف کر دیتا ہے کسی کو پھٹے کے وجہ سے معاف کرتا ہے کسی کو بلی کے وجہ سے معاف کرتا ہے کسی کو بلدے کے وجہ سے معاف کرتا ہے کسی کو مکھی کے وجہ سے معاف کرتا ہے وہ رت تو سو فیشت دیکھتے ہیں کیے تم سو فیشت دیکھ رہے ہو لوگوں کو سو فیشت مامدار بن جن میرا رب تو ایک نیکی زندگی بھرکت جوری داکہ پدکاری سیاکاری بنگاری میرا رب تو ایک نیکی کی وجہ سے چلمت دے دیتا ہے تو آپ کیا فرق پڑھتے ہیں آپ کیوں عمال کی وجہ سے جانم داتے ہیں لوگ کو کیوں کافر کرتے ہیں کیوں نکالتے ہیں اس وقت سے بھائیے اس وقت کو ستم کرنے کے لیے اس کرونا کو ختم کرنے کے لیے اس نفرت تکیواروں کو گرا دیں دل کو بڑھا کر دیں مسیح کر دیں امبر نبی کا فرمان پر امبر سب سے بڑی سنت امبر نبی کے محبت ہے اس نفرت نے ختم کر دیا امت کو اجتماعیت کو ختم کر دیا دپن کر دیا التشار پھیرا کے اطاعت کو توڑ دیا آئیے اس کی ہی اٹھم پہلی بن جائیں ہم اپنے دل سے نفرت کو نکال دیں اللہ کرونا کو ختم کر دے گا مجھے ہوئی ہے میرے سب سے میں پیغام دیتا ہوں پورے عالم پھیرا جائیں پورے ایک مسلمان تک پہنچا دوئے پیغام کہ نفرت کے صدا گریبانی کے زلت کے لابے کچھ حاصل نہیں کیا محبت کے تجارت کر کے انام آپ صحبت کریں آئیے احمد